محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہیں پیشاب کرنے کے بعد پیشاب جو ہے بون بون کر کے آتا رہتا ہے یعنی پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں تو اگر آپ کو بھی یہ شکایت ہے کہ پیشاب کھل کر کے نہیں آتا یا پیشاب بون بون کر کے آتا ہے یا بہت سارے لوگ وہ ہیں جب نھانے کے لئے جاتے ہیں اور اپنے سر کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو فوراں پیشاب کا قطرہ نکل آتا ہے یا بہت سارے لوگ وہ ہیں جو پیشاب کر کے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ آنے کے بعد میں جیسے وہ چلتے ہیں ہلکے ہلکے تو بون بون کر کے نکلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور نماز کے لائق بھی نہیں رہتے ہیں تو اگر آپ بھی اس پریشانی میں مبتلا ہیں تو پھر یہ ہمارا نسخہ ایک بار ضرور استعمال کرے اللہ نے چاہا تو آپ کی پریشانی بلکل جرسے ختم ہو جائے گی تو دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ موسلی سحمل لینا ہے آپ کو ایک طولہ اور موسلی سفید لینا ہے آپ کو چھے ماشا اور موسلی سیاہ لینا ہے آپ کو چھے ماشا بو پھلی آپ کو لینا ہے ایک طولہ تر پھلا یہ بھی آپ ایک طولہ لے لیجئے گا گوکرو یہ بھی آپ ایک طولہ لے لینا ہے سمجھے اور موچرس یہ بھی آپ ایک طولہ لے لیجئے گا اور تخمے اٹنگن یہ چھے ماشا آپ کو لینا ہے اور سالو مصری یہ آپ کو چھے ماشا لینا ہے ان سب کو باری کر کے کپڑ چھن کر کے اچھی طریقے سے اس کا پاورڈر بنا لیں اس کا صفوف آپ کو تیار کر لینا ہے جب صفوف تیار ہو جائے تو اس میں ایک طولہ کشتہ قلی امدہ ملا کر رکھ لینا ہے سمجھے پھر اس کا جو طریقہ استعمال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ چھ گرام صبح سمجھے چھ گرام صبح اور شام کو گائے کے تازہ دودھ کے ساتھ میں استعمال کرنا ہے گائے کے دودھ کے ساتھ میں اس کو آپ کو استعمال کرنا ہے جب آپ گائے کے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو گائے کا دودھ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نسخہ یہ پیش آپ کے قطروں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے دیکھیں اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدہ ہیں دیکھیں میں بتا دوں آپ کو ہر قسم کے جریان کا یہ مکمل خاتمہ کر دیتا ہے سمجھے بہت سارے لوگوں کو جریان ہو جاتا ہے تو جریان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے سمجھے پیش آپ کے بعد قطروں کا آنا بلکل بند کر دیتا ہے اور یہاں پر سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری منی بلکل پانی کی طرح پتلی ہو چکی ہے تو اگر اس کو استعمال کریں گے تو یوں سمجھئے گا کہ اس کے استعمال کرنے سے مادہ منویہ بھی گاڑا ہوگا یعنی مادہ تولید گاڑا ہوتا چلا جائے گا آپ کی منی گاڑی ہوتی چلی جائے گی تو مرد حضرات یوں سمجھئے گا کہ اس نسخے کو ایک بار ضرور استعمال کریں تاکہ یوں سمجھئے گا کہ آپ کے سارے پریشانیاں چاہے وہ قطرے کی ہو جریان کی ہو یا اس پر آپ کا پتلہ ہو ان سب چیزوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اللہ پاک آپ کو شفاہ آتا فرما